بسم اللہ الرحمن 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 تو اس کے مخالف تھے ہی اور ان کی مخالفت اس کی بیض سے پہلے بھی ظاہر ہو چکی تھی اب جب یزید نے اقتدار سنبھالا تو حجاز میں کسی نے یزید سے بیعت نہ کی انہی کی دیکھا دیکھی کوفہ کے لوگ بھی حکومت یزیدی کے مخالف ہو گئے اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کی تمنائیں ظاہر کرنے لگے اس مقصد سے انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ سیکڑوں خطوط لکھے پھر کوفیوں کے بڑے بڑے سردار حجاز اور مکہ مکرمہ آ کر حضرت حسین سے ملے ان کے پیدر پہ اسرار اور انداز سے لگتا تھا کہ مر جائیں گے مگر یزید کی بیعت نہ کریں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو خود یزید کی باشاحت کو اصول اسلام اور مزاد شریعت کے بالکل خلاف سمجھتے تھے پھر اگر یزید کا کردار کوئی اتنا مثالی ہوتا تو بھی اور بعد ہوتی مگر بحیثیت خلیفہ یزید کا انداز سے زندگی بھی سو فیصد مذہبی نہ تھا نمازوں میں تاخیر و غفلت اس کے بارے میں سن رہے تھے لعب و لعب کھیل تماشوں اور شکار کا اسے شوق تھا اور انہیں کاموں میں لگ رہا تھا اسی وجہ سے کئی بڑے حضرات اسے نہ پسند کرتے تھے اب جو کوفہ سے اس قسم کی خبریں آنی شروع ہوئیں تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ چلو کوفہ کے ان لوگوں کو اسلامی اقدار کی اتنی فکر ہے پھر ان کے مسلسل خطوط اور حجاز آمد سے ان کے جذبات کا بھی علم ہو رہا ہے شاید قدرت کا یہی اشارہ ہے کہ ان لوگوں کی مدد سے پھر صحیح اسلامی حکومت قائم کی جائے لیکن وہ ایک لمحہ کو نہیں بھولے تھے کہ انہیں کوفہ والوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا برطاو کیا تھا اس لیے ان خبروں پر پھوری یقین کرنے کے بجائے صحیح حالات معلوم کرنے کے لیے آپ نے اپنے حجاز اپنے چچہزاد بھائی حضرت مسلم کو کوفہ بھیجا جناب مسلم کوفہ پہنچے تو آن کی آن میں اٹھارہ ہزار آدمیوں نے فوراں بیعت کر لی یہ صورت حال دیکھ کر آپ نے حضرت امام حسین کو لکھا کہ حالات اچھے ہیں آپ تشریف لے آئیے اب نہ کوئی شک رہا تھا نہ حجت پاقی تھی لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ روانہ ہو گئے دوسری طرف یزید کو یہ حال معلوم ہوا تو اس نے کوفہ کے اس وقت کے گورنر نومان بن مشیر کو معذول کیا اور اس کے جگہ عبیداللہ بن زیاد کو ادھر روانہ کر دیا گزشتہ ابواب میں ہم نے زیاد کی شدت اور سختیوں کے بارے میں پڑھا تھا اس کا بیٹا ابن زیاد بھی اسی کی طرح سنگ دل تھا ابن زیاد نے آتے ہی اتنی سختیاں کی کہ دو چار دن میں سارے کوفہ والے پیچھے ہٹ گئے یہاں کوفہ والوں کی کمہمتی بزدلی بے وفائی اور دنیا پرستی کھل کر سامنے آئی بلکہ دھوکے کا ہر رنگ کوفیوں کی صورت نظر آیا کہ ابن زیاد کی ذرا سی شدت سے آل رسول کا دامن چھوڑا اور اسی کے ساتھ جاملے اور بیچارے حضرت مسلم اکیلے رہ گئے اور انہیں ہانی بن حربانامی ایک مخلص ساتھی کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا اب دکھ تو یہ ہے کہ کل جن لوگوں نے بلایا تھا وہی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لانے کی کوشش میں تھے تاکہ سرکاری انعام اور اعزاد مل سکے یہ حالات دے کر عرب کا یہ سجیلہ جوان حضرت مسلم خود آگے بڑھا اور مردانہ وال لڑائی شروع کرتے لیکن ایک آدمی پوری فوج کا مقابلہ بھلا کیسے کر سکتا تھا تھوڑی ہی دیر میں زخموں سے چور ہو کر گر پڑے اپنا غم ہوا تو انسان سہ جائے حضرت مسلم کی جان تو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ نوازہ رسول کو یہاں کی اچھے حالات کی اطلاع دے چکے ہیں اور اب یہاں کا نقشہ ہی بدل چکا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بال بچوں سمیت یہاں آ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا ادھر جان کنی کا عالم اور ادھر ان فکروں میں غلطان و پیچان این اسی وقت انہیں عمر بن سعاد نظر آیا جو دور پڑے کے رشتہ میں اہل بیت کا کچھ لگتا تھا تو حضرت مسلم کو امید کی ایک جھلک نظر آئی حضرت نے ان سے التجا کی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو آنے سے روکتے ہیں مگر اس کے کانوں پر بھی جونہ رنگی اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم کو بے درجی سے شہید کر دیا ادھر یہ خونی داستان رقم ہو رہی تھی ادھر دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کی جانب سفر کر رہے تھے اور موجودہ حالات سے بالکل مقتلع نہ تھے ابن زیاد کو جیسے ہی خبر ملی کہ حضرت حسین آ رہے ہیں حر نامی ایک فوجی افسر کو ایک ہزار کلشکر دے کر بھیجا کہ امام حسین کو ہر حال میں کوفہ ہی لائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدلے ہوئے حالات کا سن کر واپس چلے جائیں اب امام حسین کوفہ کی سرحب پر ہی تھے کہ تمام حالات کوفہ والوں کی بے وفائی گورنر کی تبدیلی مسلم کی شہادت اور سارے حالات کا بدل جانا معلوم ہوا آپ کے ساتھ جو چند ایک لوگ تھے ان کا آپس میں مشورہ ہوا کہ واپس چلیں لیکن حضرت مسلم کے عزیز کسی طرح راضی نہ ہوئے اور کہنے لگے یا تو مسلم کا بدلہ لیں گے یا خود بھی ان کی طرح جان دے دیں گے اتھر ابن زیاد کے حکم سے حر کے بعد عمر بن سعید بھی چار ہزار کے فوج لے کر میدان میں آ گیا اب کوفہ کی حالت بالکل ظاہر ہو چکی تھی اب ان کرائے کے قاتلوں جیسے صفاق لوگوں کا یہی مطالبہ تھا کہ آپ بیعت کریں حضرت امام حسین نے انہیں ہر ممکنہ طریقے سے سمجھایا کہ بیعت نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ جو صورت ہو وہ میں قبول کرنے کو تیار ہوں ہم سرحدی علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں یا مکہ واپس ہو جاتے ہیں یا کوفہ جا کر خود یزیز سے معاملات طے کر لیتے ہیں یقیناً ان کے علاوہ مزید راستے ہو بھی نہیں سکتے تھے لیکن ابن زیاد اور اس کے حواریوں کا تو دماغ بکڑ چکا تھا ان کی سمجھ میں یہ باتیں کیسے آ سکتے تھیں انہوں نے صرف یہی رکھ لگائے رکھی کہ بس بیعت کر لو اور بس بیعت کر لو سوچئے حضرت امام حسین کتنے مجبور ہوئے ہوں گے آپ یہ تو کسی قیمت پر نہیں کر سکتے تھے کہ بیعت کر لیں اسلام کی روح ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور دوسرا کوئی راستہ یہ بدبخت اختیار کرنے نہیں دے رہے تھے اب اپنے زیاد نے حکم بھیجا کہ جنگ شروع کر دی جائے جس کی ابتداء یوں ہوں کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر دانہ پانی بند کر دیا جائے اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ان دنیا پرستوں نے اتنی سختی سے اس حکم پر عمل کیا کہ خاندان رسول کے ننے ننے بچے تک پیاس سے بلک بلک کر روتے تھے لیکن کیا مجال کے پانی کی ایک بون بھی ان کے حلق میں پڑ سکے عجب یہ کہ سامنے دریائے فرورات بہ رہا ہے جنور تک پانی پی پی کر اپنی پیاس بجا رہے ہیں لیکن نصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے خاندان والے ایک ایک قطرے کیلئے ترس رہے ہیں لیکن اس پر بھی ظالموں کو رحم نہ آیا دس محرم اکسٹھ ہجری کو لڑائی شروع ہوئی حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھی بڑی حمت اور بہادری سے لڑے پانچ ہزار دشمنوں کے مقابلہ میں ستر آدمی کیا کر سکتے تھے چند گھنٹوں میں سب کے سب شہید ہو گئے صرف امام زین العابدین بیمار تھے اس لئے بچ گئے دشمنوں نے یوں خوشی کا اظہار کیا گویا کوئی بڑی مہم سر کر لی ہو سر کاٹ کر برچیوں پر چڑھائے عورتوں کو گریفتار کیا پہلے کوفہ گئے خوب تشہیر کی وہاں سے شام روانہ ہوئے جب یہ ستم زدہ لٹا پٹا کافلہ جو کائنات کا مقدس ترین خاندان تھا اس قسم پرسی کے عالم میں دمشق پہنچا دشمن تک یہ حال دیکھ کر رو پڑے خود یزید جیسے شخص بھی اپنا ضبط قراب نہ رکھ سکا اور بے اختیار رو دیا اور ابن زیاد کو گالیاں دینے لگا اس کے بعد اہل بیعت کو نہایت آرام سے رکھا چند دن خدمت کی پھر کچھ سامان وغیرہ دیا اور دیگر سواروں کے ساتھ مدینہ بھیجوا دیا کہا جاتا ہے کہ یزید کی یہ نرمی بھی سیاست تھی کیونکہ اس کے بعد نہ اس نے عبداللہ بن زیاد کو کوئی سزا دی نہ دیگر مجرمین پکڑوائے بلکہ معاملے کے ٹل جانے کو غریمت جانا یزید کی مخالفت کرنے والے بڑے لوگوں میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو راستے سے ہٹا دیا گیا تھا اور اس لیے طریقہ وہ اختیار کیا گیا کہ جس پر جتنا دل لوئے اور جتنے آسو بھائے جائیں کم ہیں اس صفاقیت کے بعد یزید کی نظریں حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف اٹھیں جو امام حسین ہی کی طرح یزید کے مخالف تھے اور یزید کو ان سے بڑا خطرہ تھا آل رسول کیوں مظلومان شہادت کے بعد تمام مدینہ منمرہ والے بھی یزید کے خلاف ہو گئے اور پورے حجاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی اب یزید نے اس طرف توجہ کی اور مسلم بن عقبہ کو بارہ ہزار فوجیوں کا لشکر جرار دے کر مدینہ منمرہ روانہ کیا جنگ ہوئی تو مدینہ والوں کو شکست ہوئی اور تین دن تک ایسا قتل و غارت اور لوٹ مار ہوا کہ اللہ کی پناہ بڑے بڑے لوگ شہید کر دئیے اور سارا مدینہ قریب قریب اجار ہو گیا ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کئی دن تک نماز باجماعت نہ ہو سکی جب مدینہ منمرہ کو اس طرح لوٹ خسود کر تباہ و برباد کر دیا تو اس کے بعد اللہ کا عذاب شروع ہو چکا تھا لہٰذا اچانکہ مسلم بن عقبہ پر اصرار طور پر مر گیا اس کے بعد حسین بن نبیر یزیدی فوج کا سردار بنایا 26 محرم کو یہ لشکر مکہ مکرمہ پہنچا حضرت عبداللہ بن زبیر مقابلے کے لیے مکہ سے باہر نکلے لیکن انہیں شکست ہوئی اور واپس شہر میں آنا پڑا اب حالت یہ تھی کہ حرم شریف کو ان شامل اشکروں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور مسلسل سنگ باری ہو رہی تھی پتھر برسا رہے تھے ابھی یہ لڑائی جاری ہی تھی کہ چودہ ربیو لول چونسٹھ ہجری کو یزید کے مرنے کی خبر آئی اور یوں یہ جنگ ختم ہوئی